چلیئے آپ کو گرافک کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے لکشن کیا ہے اور یواؤں میں ہارٹ اٹیک کے معاملے آخر کیوں بڑھتے جا رہے ہیں شریر کے اوپری حصے میں درد ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے لکشن ہیں اگر کوئی لکشن دکھائی دے تو ترند ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں بہت زیادہ تھنڈا پسینہ آنا یہ بھی ایک لکشن ہے اچانک چکر آ جانا سرچکرانا من گھبرانا دل کی دھڑکن کا بڑھنا یا پھر کم ہو جانا ہارٹ اٹیک کے لکشن ہیں اگر ایسا دکھائی دے تو ترند ڈاکٹر کے پاس جائیں خانسی اور زکام ٹھیک نہ ہو لگتار زکام خانسی بنی رہے تناؤ یواؤں میں ہارٹ اٹیک کا مکھ کارن ہے ہارٹ اٹیک کی مکھ وجہ ہے تناؤ لینا ورک فروم ہوم اور خراب جیون شیلی بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتی ہے اس میں سبھار کی ضرورت ہے سگریڈ اور شراب کا سیون یعنی کہ نشا کرنا بھی ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو سکتی ہے تو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں بڑھتی جاری ہیں ایک کے بعد ایک کئی یواؤں کی موت ہو گئے اس کے بعد سے سوال اٹھرا کی آخر ایسا کیا ہو گیا کہ یواؤں میں ہارٹ اٹیک کی اتنی بیماریاں بڑھتی جاری ہیں اس پر زیادہ بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر انوراگ مہروترا کارڈیولوجسٹ ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے انوراگ جی سواغت ہے آپ کا انوراگ جی دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یواؤں کی موت ہو رہی ہے کیا وجہ ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری جو ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری جو ہے ہارٹ اٹیک کی بہت زیادہ ہے ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ اٹیک ہے نہیں ہر دنیا میں سچاہ ہارٹ اٹیک ہیں ہر س juay ہر بھی انڈیا میں ہو رہے ہیں ہیستی دیکھا گیا ہے کہ واپناس سے کم میں بھی کچی پرسائنٹ ہے کی کوئی پرسائنٹھ ٹو پیشنٹیں کی بیمار یواث پچاس سال سے کم اس 들어む 만들어 رہا ہے تچیس پرسنٹ لوگ جو ہیں چالیس سال سے کم ہوتے ہیں ان کو ہرٹ اٹک ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ سرکتہ ہو رہا ہے لیکن جب جب سلیورٹی سکتہ ہو رہا ہے لیکن یہ بہت ہی سکتہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ بہت امورٹن ہماری جیوان شہلی میں جو بدلہ آئے ہیں جس کے اقارڈ ہاں مدرس نہیں کر پا رہا ہے جس کی ویسے یہ پریشانیت ہو رہی ہے جیوان شہلی سے مطلب ہے کہ ہمارا خانبان کسٹرن کا ہے ہمارا ایک سائز پروپر ہے کی نہیں ہے پروپر ریس کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ہم جو ورکنگ آورسن کو لیمٹ کر رکھتا ہے کی نہیں کر رکھتا ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بیلنس طریقے سے کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ایک نئی چیز آج کل ہو گئی ہے اس کو بولتے ہیں سکرین ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ لگتار پون پر لکھتے ہیں موبائل ہے یا لیپ ٹائم ہے یا پہ بھی دور ہے اس کا یوز لگتار دن میں چوبیس گھنٹے میں کبھی زیادہ لوگ اس کی سکتے ہیں پرویشنلی جس کی ضرورت ہے ساتھ کے اپنے سوشل میڈیا پر دنیا تھا ان کو بھی اس کا یوز کرتے ہیں لیکن یہ نقصان دے ہیں بہت زیادہ دے ہیں اگر اس کی ٹیکنیک اٹھنس میں جاتے ہیں کی کیونکہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے شریر میں شریر میں اصل یہ پڑتا ہے کہ ہمارا شریر جو ہے اس طرح کے دواب کو پیس چوبیس گھنٹے اس طرح کے دواب کو پیس کرنے لائک نہیں ہمارے شریر کو نشتہ تاور میں ریس کی ضرورت ہے ہمارے شریر کو نشتہ تاور میں اس کو پروپر دوبارہ کام کے لیے تیار ہوننے کے لیے اس سمیے کی ضرورت ہے لگتار اس کا اگر لوڈ پڑے گا تو پریشانیوں کو ہوتی ہیں اس کا میرکاران ہے کہ ہماری جو اندوسیلیم ہے اندر کی جو لیئر ہے اس میں انفرمیشن آتی اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے ہم پوئنٹس پہ آنگے اس پر چرچہ کریں گے تاکہ درشکوں کے ہمارے سمجھ میں آسکے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپر ایکسرسائز ہم نے دیکھا کہ صحت کے طور پر بہت صحیح تھے کئی ایسے سٹار ہم نے دیکھا چاہے وہ صدھارت ہوں کئی ایسے سٹار جو لگتار کسرت بھی کر رہے تھے اچھی صحت بھی تھی کوئی بیماری نہیں تھی اور اچانک سے ہٹ اٹیک آ جاتا ہے اس کے پیچھے کی کیا بجائے دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہے ہیں جو آپ نے بڑا ایمپورٹن طور اٹھایا ہے کہ ایکسرس کا رول کیا ہے ایکسرس کا رول ہے شریف کو فٹ رکھنے میں مارڈرٹ لیویل ایکسرس اٹھایا ہے اتنی ایکسرس جسے شریف فٹ رہے تھا ایکسرسیب نہیں جیسے آج کل اچھا دیکھنے کی چاہاں میں لوگ جم جا رہے ہیں سیکس پیکٹ ہونے چاہیے بالکو مسکلر باڈی پر فیکٹ ہونی چاہیے اس کی وجہ سے ایکسرسیب ایکسرس ہوتی ہے اس کی وجہ سے سبسٹنس ایبیوز اس دوائے ایسی آدمی شریف کو پھیک کرنے مدد کرتے ہیں جلدی پھیک کرنے مدد کرتی ہیں وہ مقصان دے ہیں ایکسرس تین طرح کی فٹیوں ساتھ ایک ایکسرس ہوتی ہے ایک ایکسرسائز میں امرو بھی مائنے رکھتی ہے مجھے دیکھ ایج ایکسرسائز چینج جاتا ہے اس میں جیسے ایج بڑھتی ہے سکرچنس ایکسرسائز اور کارڈیو ان کا رول جاتا ہے ریسٹنس ایکسرسائز کا رولے بہت زیادہ نہیں ہیں جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل جم کا بہت زیادہ فیشن ہو گیا سکر بیٹھ ملوک لگے جاتے ہیں لگتار دوٹ پہ جاتے ہیں ٹیڈ مل پہ اگر وہ ایکسرسیو ہوگا تو آپ کے شریر روٹ ٹیٹ ہو جائے لیکن لگتار پریشانی پڑھیں گی تو دیکھ رہے ہیں اس کی ویدے کارڈ وہی ہوتا ہے کہ سکرچن پیدا ہوتی ہے ہم ہرٹ کی ماسپیشی ہرٹ کی ماسپیشی اور نسو کے اندر بھی جس کی ویدے کمپلکیشنس ہوتے ہیں سب سے ڈرڈ کمپلکیشنس کا ہوتا ہے سرڈن کارڈیو 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 اگر آپ نے دیکھا کہ دو تین ماملے بولیوڈ سے ایسے آگئے کہ ایکسرسائز کرتے وقت ہی ان کو ہرٹ اٹیک پڑ گیا یہ ہی نے کہہ دے جب ایکسرسائز کر رہے ہوتا اور ایکسرسائز پیدا کریں گے تو اس سے جو ہوتا ہے ہرٹ کی ماسپیشیو سوزن آتی ہے جو کہ اب نورمال کرنٹس کو پیدا کرتی تو ہرٹ میں کوئی ایک وینٹ بھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائز سے ہرٹ کے نس کے اندر بھی پلوڈ بننے کی تیننسی ربچہ ہوتا ہے اور پلوڈ بننے کی تیننسی اب ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کی پلوڈوں کی سمبھاؤنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگ جتی سے شریف تکلی کرنے کی وجہ سے کچھ سبسینس آتے ہیں کچھ کیمکل زاتے ہیں کچھ دوائیں دوسری چیزیں بڑھتی ہیں اس میں انوراک جی جو سپلیمنٹ لے رہے ہیں انرجی بڑھانے کے لیے کیا وہ خطرناک ہے کیونکہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جم سے صحت بن رہی ہے یا صحت خراب ہو رہی ہے تو کیا ایکسرسائز کے ساتھ جو خان پان ہوتا ان کا سپلیمنٹ جو ہوتا کیا وہ نقصان دے رہا ایک سپلیمنٹر سے پریشانی ہے جس کو سپلیمنٹ سپلیمنٹر سے جیسے انوالک سیرویڈ وہ بیسیکلی شریر کی مانکریشیوں کو جلدی بڑھاتے ہیں مانکریش سے بڑھتے ہیں وہ کبھی نہیں میڈیکل نیڈ سے پر ٹھیک ہے اور نے جنرل یوز نہیں ہونا اب جو پروبلم اس چیز کو لے کے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایس پریشنل لائف ہے بہت زیادہ ہے ہر چیز میں ایک سکنے والی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلنسٹار اور ان کی بڑی اتنی اچھی ہیں آپ پیچھ رہے ہیں سکس پیکس ملے بھی ایسی بننا تو دیارہ میس کی آپ ایسا بن سکتے ہیں لیکن دینیز دیکھتے ہیں اور جو یہ جتنے جم کھل رہے ہیں اور جتنے محلوم جم ہو گئے ہیں اس میں یوگا جو ہے وہاں پر فوٹو کو دیکھ کے اکرشت ہوتا اور پیدا بننا چاہتا اس میں اور سب سے زیادہ سبسٹینس یوز بھی انہی طرح کی جنس میں ہو رہا ہے اسے نقصان تو کیا یہ مان کر چلنا ہے کہ کم وقت میں اچھی صحت بنانا زیادہ سپلیمنٹ لینا زیادہ ایکسرسائز کرنا صحت کے اوپر زیادہ لوڈ ڈالنا کیا ایک یہ وجہ ہے ایکسرسائز جو ہے آپ کی ہیلپ نیڈ کیا ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے ہیلپ نیڈ کیا ہے ہیلپ نیڈ کی حساب سے اگر کوئی ایکسرائز کر جائے وہ بینیفیشل ہوتی ہے لیکن جو اس طرح کی ایکسرائز ہمیں شعف کرنا میں ایسا بننا ہے آپ کے شدیت لائق ہے کی نہیں ہے آپ کے اندر اس طرح کی جو آپ کے سسٹم سے اس کو کوک کر سکتے نہیں کر سکتے تو وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے یہ بلکل کلیر کٹ ہے کی کوئی بھی ایکسرائز کو دینے دینے بڑھانا چاہیے کوئی بھی ایکسرائز بہت زیادہ دیز تک بہت لمبی ٹائمی نہیں کرنا چاہیے وہ نقصان دے دیتی ہے نقصان ہوگی ہے لیکن چلیہ آگے بڑھتے ہیں کیا کھان پان کی بات کرتے ہیں جو لوگ ایکسرائز نہیں کر رہے ہیں یا پھر جو کر رہے ہیں کھان پان ایک بڑا مہتپور ہے آج ہر چیز ملاوٹ ہے جس کی وجہ سے کیا ہارٹ اٹیک جیسی یا دل کی بیماریاں بلتی جا رہی ہیں لوگ کو پتہ نہیں جل پاتا ہے یہ وارلیم بیٹ بہت ہمراک جی سن پا رہے ہیں ہمراک جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک ہمراک جی سن تک ہمراک جی سن پا رہے ہیں ہمراک جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک ہمراک جی چلیہ انراک جی سے پھر سے سمپر کرنے کوشش کریں گے تو بولی ووڈ کے کئی ستارے ایسے جن کا دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا اس میں کئی وجہ ہیں ایک تو رات دن کام کرنا آرام کا وقت کچھ ہے نہیں کب سو رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں کھان پان کا پتہ نہیں پھر بیجا ایکسرسائز ٹینشن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آج کے دور میں ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں کم عمر کے یوماوں کو یوز کو ہارٹ اٹیک ہو رہا جس کی وجہ سے اچانک موت ہو رہی ہے ہریانہ کی سٹار سنالی فوگاٹ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا ندھن ہو گیا اس کو لے کر ایک بار پھر سے اس بات کو لے کر چرچہ ہو رہی کہ آخر کیا بجہ ہے کہ یوز کو ہارٹ اٹیک اتنا زیادہ پڑھا اس سے پہلے سدھارت کو آپ نے دیکھا تھا اچھی سیعت ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا راجو چری واسطب ایکسرسائز کر رہے تھے اور اس دوران دل کا دورہ پڑھ گیا اسپطال میں ان کا علاج چلہ ہے ایمز میں بھرتی ہیں حالت نازوک ہے دیش بھر میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے پونیت راج کمار ہارٹ اٹیک کے وجہ سے ان کی موت ہو گئی وہ بھی یوہ تھے کم عمر تھی انراغ جی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ڈاکٹر انراغ مہرہترا ہے کارڈیولوجسٹ ہمارا ساتھ چڑے ہوئے انراغ جی سن پا رہے ہیں آپ یہ بلکل انراغ جی لگتا ہے آپ کو کچھ سالوں میں کچھ وقت میں کھان پان ایک دم بدل گیا جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے جو کھان پان میں بدلہ آیا ہے جو جس طرح کہ ہے اس کو شریر ہمارا ایڈجس نہیں کر پا رہا ہے جس طرح جس میں جیسے میدہ آیا ہے یا اوائل سے ایس طرح جیسے 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 ہماری شریر اس کو ٹھیک سے نہیں پچھا پا رہا ہے اس کا پریشانی بیدا ہو کہ پاسکوٹ کی جو کلچر ہے آدمی کے برکلیش کے ساب سے بے گیا آپس آگر زیادہ ہیں وہاں جو ملا وہ کھا لیا پرسل نہیں بن کے گئے خانہ تو اکھا لیا پریش کوٹنگ پر مل رہا اکھا لیا اسے پرشانی ہم ہو رہے کوئی شکل ایک بات محل کرنا کہ جی جی کیا ایکسٹریم لائف سٹیل تو آج کل لوگوں کا ہے ہم کام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا کام زیادہ کرنا ہے ہمیں بننا پیدا لیٹ نائٹ ہے پارٹیز کرنی ہے لیٹ نائٹ پارٹیز کرنی ہے پارٹیز کے ساتھ میں سبسٹنس یوز ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ یوز ہو رہا شریر کو جو میکسیمم ایکسیس ہو سکتے ہیں وہ ہو رہے ہیں جو پارٹی ڈرگز مہنک ایک بہت بڑا ریزن ہے اور بہت اور بھی سبسٹنس جس پارٹیز بہت زیادہ یوز ہو رہا اس کی وجہ سے بھی ہارٹ کرنی اس چیز کو دیکھا جانا سے جو آج کل چلن ہو گیا جیسے آپ کہہ رہے کہ بہت لمبا دیر تک جاگ نا ہے زیادہ کام کرنا ہے آرام کی طرف دھیان نہیں کب اٹھنا کب سونا کوئی پتہ نہیں اس کے علاوہ کیا زیادہ کام کی وجہ سے جو پریشر ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا عادت کی وجہ سے جو نشے کا سیون کر رہے ہے یہ بہت خطرناک ہے دل کے تک نہ جا کے سب سب بہت کر ہے سب چیزیں جو کی اگر بہت کر دیں جو ان تو بڑھ جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ سمیت آپ کو پیدا دیں بھی ان ٹی نشان پیدا کر دیں اس کے لائیف سٹیل لگت دیں اس کے علاوہ کیا آپ کو لگ خان پان ایسا گورنمنٹ کے مینڈیٹ کو سکتا ہے جو ورکنگ انوارمنٹ ہیں وہ اس قسم کے ہو جہاں پر آدمی تو چلنا پڑے بیٹھنے والی بات نہ ہو جو چلنا پڑے ریگل بوو کرنا پڑے شرح ان جو نہ بیٹھنے والی بات کو جہاں پر انوارمنٹ ہے اس کا انوارمنٹ میں مینٹل لیگریشن جیسے آپ کا میریٹیشن ہے یا یوگ ہے اس طرح کی پرکریہ کچھ ٹائم کے لیے کروائی جائیں ان چیزوں یہ لیور کوٹ کے اندر آنی چاہیے جی لیکن آلٹیمیٹل جو دو ہیں ہم سمجھ سمجھ نا پڑے گا کم کے لیے چٹکی ہے اس کا وہ پالن ہے ان راک جی اب ہم دیکھا جاتا تو فیزیکل کام کم کر رہے ہیں لوگ آفس میں بیٹھ کے زیادہ کام کرتے ہیں کیا کہ یہ پہلے ہمارے ہمارے کلچر تھا کہ زیادہ تر لوگ چلتے تھے اگر بیٹھنے کا کام ہے تب بھی سبھے کو جاتے تھے گھومنے کے لیے سیحت کا پورا دھیان لگتے تھے لیکن کیا وہ عادتیں بدلیں جس کی وجہ سے ہم اس دشا میں گئے کہ آج جوانوں کو ہرٹ اٹیک ہو رہا ہے ہم 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 اس کی وجہ سے جب یہ دیکھا گیا جو ترانس فورمیشنل سو 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 اس طرح کی بیماری بڑھتی کارن یہ بتا ہے جو جو چنجز آتے ہیں اس کے حساب سے پوکلیشن کو اڈیس کننے میں سمیں لگتا ہے تو جو چینجز آرہے ہیں کیونکہ ہم 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 پترانا سو سو رہا ہے ہم ہم سو سو نالیج جیسے آپ نے کہ تک بیٹر طریقے سے بیٹر کر سکتے ہمارا جو یوگ ہے ہمارا ہیر ہے ہمارا ہیر تکیشن سب بیٹیز ہیں وہ اور ہماری جیس کے ایک لی جو ہماری فائدے مند اگر ان سیلو کو بڑھا جائے گا تو آدمی کی پوائیٹی بیٹر ہے اس کے لابہ نوراقی وقت کی کمی کم سمی جواب چاہوں گا جو پریابران بدل لائے وہ کتنا اس کے لیے ذمہ دار ہے یہ بہت امی ہمارا پریابران بدل رہا ہے جو دیفرینٹ طرح کے پارٹیکل 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 اندر جاتے اندر بیٹر پارٹیکل پارٹیکل زیادہ 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 اور سمی سمی ہمارا جی تیس سیکنڈ میں بتائی کہ ہرٹ اٹیک کی بیماری سے کیسے بچا جائے لائیف اسٹیل کیسے چینج کریں کھان پان یو آؤ کے لیے جڑتا ٹی وی کے مادھیم سے کیا سندیش دینا چاہیں گیا سب سے سب سے سب سے سب سے بیلنس لائیف بیلنس لائیف میں یہ ہے کہ اپنے لیمیٹ ایک سائز کے طور پہ آج گھنٹے اگر آپ سب لیتے ہیں وہ جو بھی پانے میں آپ خریش ویجی ویجی سلاغ ضرور ہیں جو سکرین ٹائم جو کوبائل یا ایسی چیز کریں لیمیٹ زیادہ نہ ہو جتنے بھی ایڈکٹیو سب سے سب سے بیلکل بچے اور ایک ریسٹ آپ کم سے کم چیز آٹھ گھنے کی میر ضرور بلکل اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارا ورکنگ سٹائل ہوتا ہے اسی حساب سے ہمارا کھان پان ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر بیٹ کر کام کر رہے تو سوچ نا چاہیے کہ ہم اس ترہی کھانا کھائیں کہ آرام سے پچ جائے بہت شکریہ نورا جی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے درشکوں کو باریکی بتانے کے لیے کی بچا جائے دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کو لے کر بچ سکتے ہیں اگر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے لائف سٹینڈ میں کچھ بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے تو ہارٹ اٹیک کے لکشن شریر کے اوپری حصے میں اگر دکت ہے بہت زیادہ تھنڈا پسینہ آرہا اگر یہ دکھائی دیں تو ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور جائیے گا پسینہ